چیپٹ نمبر بارہ اولیو لبریفیکانتے موبلائل ایم پیانتو دی لبریفیکاسیون ایم پیانتو دی لبریفیکاسیون کہیں گے لبریفیکیشن سسٹم اٹس مین جو ہمارا موبلائل موبلائل والا سسٹم ہے وہ ہے کہ جو موبلائل گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں بیسیکلی اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ آپ کے انجن کو ٹھنڈا رکھے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں آپس میں جو رگڑ کھا رہی ہوتی ہیں ہاس کا جو پسٹن ہوتے ہیں جو اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور رگڑ سے بچانے کے لیے اور گرم ہونے سے بچانے کے لیے آپ موبلائل جوز کرتے ہیں گاڑیوں میں مین اس نے فوٹو دکھائی ہے کوئی اتنی امپارٹن نہیں ہے بس امپارٹن یہ چیز ہے کہ یہاں پر ایک پمپ ہوگا یہ پمپ موبلائل کو اٹھاتا ہے اور پھر ایک فیلٹر کے ذریعے مختلف حصوں کو یہ بیج دیتا ہے جہاں پر بھی رگڑ پیدا ہوتی ہے یا جن کو ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ گھومتا گھومتا پھر واپس جو ہے واپس اپنے ٹپ کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر یہ تیل کٹھا ہوتا ہے امپارٹن یہ چیز ہے یہ پمپ ہے اور فیلٹر ہے سوال امبر ایک لائم پیان تو لوبریفیکاسیوں نے لوبریفیکیشن سسٹم موبلائل سسٹم سروے ضرورت ہے عدیمی نویرے کام کرنے کی لا تری تو رگڑ کام کرے اس لوبریفیکیشن سسٹم کی ضرورت ہے کہ رگڑ کام کرے طرح درمیان لی اورگانی وہ حصے ان مویمنٹوں جو خرکت کر رہے ہیں دل مطور انجن کے انجن کے وہ حصے جو خرکت کر رہے ہیں ان کی رگڑ کو کام کرے ایڈ اوی تارے بچائے ان سورس کال دامینتوں گرم ہونے سے بچائے ہیٹ اپ ہونے سے بچائے گریپ پاجو گریپ پاجو کہتے ہیں آپس میں اڑنا ان کا فسلنا گریپ زیادہ ہونے سے بچائے انہوں نے ان پیانتوی لوبریفیکیشن جو موبلائل سسٹم ہے لوبریفیکیشن سسٹم ہے لپمپاپمپ پیسکا پیسکا ویسے تو مطلب جو پیشے کا مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں اسے پیسکا کہتے ہیں یہاں پر پیسکا کا مطلب ہے پکڑتا ہے لا اولیو آئل کو پکڑتا ہے آئل لیتا ہے دلہ کپا کپ سے ٹپ سے ایلو انویا بیجتا ہے ترامیت ساتھ لا اپوزیٹس کانا لا تورے اپوزیٹس کانا لا تورے سپیشل پائپوں کے ذریعے کہ پمپا آئل لیتا ہے کپ سے اور بیجتا ہے مختلف پائپوں کے ذریعے آلیواری پارٹی ڈیفرنٹ حصوں کو ان موی منتو جو حرکت کار رہے ہیں دل مطورے انجن کے لا لوبریفکیشن لوبریفکیشن ایویتا بچاتی ہے کلو سکوری منتو بہنا ترالے سپر فیچی دو ستوں کا دو سروس کا آکون تاتو جو آپس میں جڑے ہیں بہنے سے کیا امراض ہے کہ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے اوپر چلنا تو لوبریفکیشن کیا کرتا ہے بچاتا ہے ان چیزوں کو جو آپس میں چال رہی ہیں ازوری استعمال ہونے سے یوز ہونے سے بچاتا ہے یعنی کہ کسندوں بچانداؤیں ایمتریالیا کنتاتو اس مٹیل کو جو آپس میں کنٹیکٹ ہویا ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے کہ وہ مٹیل جو ایک دوسرے کے اوپر رگڑ کھا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر چل رہا ہے ان کو ازوری ہونے سے یوز ہونے سے بچاتا ہے لوبریفکیشن لوبریفکیشن وینے گرانٹیتا گرانٹی دی گئی ہے دالا پرزینسہ مجود ہونے کے ساتھ دیون ویلو دی اولیو ویلو دی اولیو آئل کی بریقسی تیہ لوبریفکیانتے ترالے سپرفیچی کے سرفس میں دو ستوں کے درمیان دو چیزوں کے درمیان کیا ہوتی ہے ایک بریقسی آئل کی تیہ آجاتی ہے فانو پارتے حصہ ہے دیلی اورگانی دی لوبریفکیشن لوبریفکیشن سسٹم کا یا لوبریفکیشن پرزوں کا حصہ ہے کیا چیزیں کوپا دل اولیو آئل کاپ ٹپ کہہ لیں جہاں پر آئل ہوتا ہے فیلترو ایک کرتوچہ فیلٹر ایلان اندی کا توری دی پریسی ہونے اور پریشر بتانے والا انڈیکیٹر میٹر لائم پیانتو لوبریفکیشن سسٹم ان طرح سا ضرورت ہے لی اورگانی میکانی جی میکانیکل حصوں کو دیون مطور موٹر کے میکانیکل حصوں کو ضرورت ہے اسکوپیو چاہے وہ بنزینے والی ہے اور ڈیزل یا ڈیزل والی ہے کیونکہ اسکوپیو بنزینہ جی پیل میتانو یہ اسکوپیو اور ڈیزل کو ڈیزل والی موٹر کہتے ہیں سکوپو دیلا لوبریفکیشن کہتا ہے جو مقصد ہے لوبریفکیشن کا ایک ویلو وہ ہے دی ایوی تارے بچائے لاچے سیوو زیادہ تریتو رگڑ زیادہ رگڑ سے بچائے دیال کونے پارتی کچھ حصوں گی دیال مطور انجن کے کسی موگن جو موف کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں کن تاتو طرح لورو آپس میں کہ وہ اسے جو آپس میں یا ایک دوسرے کوپر حرکت کر رہے ہیں انہیں بہت زیادہ رگڑ کھانے سے بچاتا ہے داچرکولا سیونے سرکولیشن کرنا دل اولیو دی لوبریفکیشن موبلائل کی سرکولیشن آلین تیرنو دل مطور موٹر کے اندر اے اسی کوراتا اس کی گرنٹی دی گئی ہے کہ جو آل موبلائل سرکولیشن کر رہا ہے انجن کے اندر اس کی پمپ کے گرنٹی دی گئی ہے اولیو دی لوبریفکیشن موبلائل آنکیل اسکوپو اس کا مقصد یہ بھی ہے دی رفرے دار اٹھنڈا کریں لے پارتی میتالی کے لوئے کے حصے کیسی موون جو موو کر رہے ہیں خرکت کر رہے ہیں آپ کنتاتو طرح لرو اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں ایک دوسرے اوپر حرکت کر رہے ہیں جو بھی حصے ان کو تھنڈا کرتا ہے لوبریفکیان موبلائل پروٹیجے پروٹیکشن کرتا ہے دالاکوریز زیونے کو روز زیونے رگڑے جانا لے پارتی میتالی میٹل کے حصے لوئے لگنے سے بچاتا ہے سکویسی دیپوز جن کے اوپر یہ ڈیپازنٹ ہوتا ہے کہ ان کو کرز زیونے ہونے سے زنگ لگنے سے بچاتا ہے ان کو خراب ہونے سے بچاتا ہے لاؤولیو ملتی گرادو ایک آئل کی قسم ہے اپیوست آبیلے کہتا ہے ملتی گرادو آئل زیادہ سٹیبل ہے زیادہ اچھا ہے نئی کامیہ مہنتی جب بدلتے ہیں دی تیمپراتور آمین تالے محول کا ٹمپریچر بدلتا ہے اس تاتے سے انویرنو گرمی سے سردی میں جاتے ہیں یا سردیوں سے گرمیوں میں آتے ہیں لیولی لبریفکانتی مبلائل پوسونو کون تنیرے مجود ہو سکتی ہیں ادی تیوی کیمی کیمیکلز مجود ہو سکتی ہیں اور سنتیتی ہو سکتی ہیں آرٹیفیشل ہو سکتی ہیں اونہ دلے پرنچپالی ایک مین ترسفورماسیونی تبدیلی ایک مین تبدیلی کے سبسکونو جو ہوتی ہے لیولی لبریفکانتی مبلائل میں ہوتی ہے یعنی ایک مین تبدیلی جو مبلائل میں آتی ہے دوران تلا اوزو استعمال کے دوران اے الکامیو بدلنا ہے دی وسکوزیتا وسکوزیتا کہتے ہیں اس کی چکناہٹ چکناہٹ کا تبدیل ہونا ہے وہ مین تبدیلی جو آتی ہے مبلائل یوز کرتے ہوئے اس کا جو آئل ہے اس کی چکناہٹ کا تبدیل ہونا ہے چکناہٹ کا بدل اللہ گرم ہونے اگویہ سے وہ ہمارے اس بان میں اڑنا کہتے ہیں انا دل پرنچپالی ترا سورماسیونی ایک مین تبدیلی کے سو بسکو نو لی لی لبریفکانت جو مبلائل میں آتی ہے دوران تلا اوزو استعمال کے دوران ایلا او منتو زیادہ ہونا ہے دی اچی دیتا چیتیدہ کہتے ہیں اس کی ایسرڈ کا زیادہ ہونا ہے اس کا زیادہ زہریلہ ہونا ہے اونا دل سکوپی دل امپیانتو دی لبریفکاسیونی کہتا ہے جو ایک مین تبدیلی مبلائل میں آئے گی انجن کے ایک ویلو وہ ہے دی کونتری بوئیر ہے مدد کرے ار رفردہ منتو ٹھنڈا کرنے میں مدد کرے جو ایک مین سکوپو ہے جو مین مقصد ہے امپیانتو دی لبریفکاسیونی کا وہ یہ ہے کہ کونتری بوئیر ہے مدد کرے رفردہ منتو ٹھنڈا کرنے میں دی واری اورگانی ڈیفرنٹ حصوں کو ان مویمنتو جو خرکت کر رہے ہیں انہوں دل سکوپی ایک مین مقصد دل امپیانتو دی لبریفکاسیونی دی ان مطور موٹر کے موبلائل سسٹم کا لبریفکیشن سسٹم کا ایک ویلو وہ ہے دی انتر پور رہے لگائے ڈالے ان ویلو دی اولیو ایک آئل کی تیہ ڈالے ترالے پارتی دل مطور انجن کے ان حصوں کے درمیان ایلے پارتی اور وہ حصے ان مویمنتو جو حرکت کر رہے ہیں انجن کے اسے جو حرکت کر رہے ہیں ان کے درمیان کیا لگا دے ویلو دی اولیو لگا دے انہوں دلی سکوپی ایک مین مقصد ایک مقصد جو ہے دل ان پیانتو دی لبریفکیشن دی ان مطور موٹر کے موبلائل سسٹم کا ایک ویلو وہ ہے دی دور کم کرے لہ زور یوز ہونا پرانا ہونا دلی اورگانی پرزے ان موی مین تو جو حرکت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ گاڑی کے وہ حصے انجن کے وہ حصے جو آپس میں حرکت کر رہے ہیں کہ وہ حصے جو مومنٹ کر رہے ہیں لیں تیرنو دل مطور موٹر کے اندر ان کو کیا کرے دور لازور ان کے یوز لبریفکاسیونے کہتا ہے ایک جو سکوپو ہے مقصد ہے دل ان پیانتو دی لبریفکاسیونے مبلائل کا ایک ویلو وہ ہے دیر ہی دور رہے کم کرے لہ اتریتو رگڑ رگڑ کم کرے دل پارتین موی موی مین تو وہ حصے جو حرکت کر رہی ہیں دل مطور موٹر کے موٹر وہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کی رگڑ کو کم کرے لا پمپیڈ انگرناجی پمپ دل سسٹیم لبریفکاسیونے موبلائل سسٹم کا دیون مطور مہتین چرکولاسیونے سرکولیشن میں ڈالتا ہے گماتا ہے سوتو پریشنے انڈر پریشر پریشر میں یعنی پریشر میں آئل کو سرکولیٹ کراتا آئل کا استعمال ہونا مطور موٹر آئل کا انڈن آئل کا او مہنتہ زیادہ ہو جائے گا کہ انڈن آئل جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوگا کون لہا اگر یوز ہو جاتی ہیں فاش الاسٹیک ہے اس کے الاسٹیک والے حصے الفلتر دل آلیو آئل فلتر سروی ضرورت ہے اترا تنیرے اکٹھا کر لے روک لے اپیکولی کورپی اس طرح نہیں گندگی کہیں گے کہ باہر سے کوئی چیز چھوٹی چھوٹی آتی ہے گندگی آئل فلتر کی ضرورت ہے کہ گندگی کو روک لے ان موڈوں کے نون اس طرح کے نون پینینٹرینو پینینٹرینو داہل ہونا نلو مطور انجن میں اس طرح کے وہ انجن میں داہل نا چکناہٹ ہے کہ واریا جو بدلے گی ان فنسیونے کے مطابق دیلا سوا تیمپراتورا اس کے ٹمپریچر کے مطابق کہ اس کی چکناہٹ ٹمپریچر کے مطابق بدلے گی لاؤلیو دیلا لبریفکاسیونے موبرائل دیوے بنیرے سوستی توی تو بدلنا ہے کون لہ پیریو دی چیتا وقت کے ساتھ سا کہ آئل کو موبرائل کو وقت کے ساتھ تبدیل کرنا ہے اندیکاتا جو بتایا گیا ہے وہ ٹائم پریٹ جو بتایا ہے گاڑی کی کتابچے کے اوپر گاڑی کی جو مینٹینس والی کاپی کے اوپر بتایا گیا ہے لاؤلیو دیلا لبریفکاسیونے موبرائل دیوے اثر کمبیاتو بدلنا ہے پیریو دی کا مہنتے وقت کے ساتھ ساتھ ان بازیا ایک کلومیتری ان کلومیٹروں کے مطابق پر کورسی جو آپ نے تیہ کیے ہیں ایال انڈیکاسیونی اور اس انڈیکیشن کے مطابق دل کسر تورے دل ویکلو گاڑی بنانے والا یعنی کہ کمپنی یا کلومیٹروں کے مطابق یا کمپنی کی اسٹرکشن ہدایت کے مطابق لا اولیو لبریفکانتے موبرائل دل کامبیو دی ویلو چیتا اولیو لبریفکانتے دل کامبیو دی ویلو چیتا جو موبرائل ہے کامبیو دی ویلو چیتا گیر کا کیونکہ گیر کے اندر بھی ایک آئل ہے دیوے وینیرے پیریو دی کا منتے سوستی تویتو اس کو بھی آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ سوستی تویتو کرنا ہے بدلنا ہے ایمیلیو بہتر ہے نون ربو کارے ربو کارے کہیں گے ڈالنا ربو کارے ڈالنا انٹر کرنا اولیو آئل نلہ کوپا کپ میں کہتا ہے کپ میں آئل ڈالنا بہتر نہیں ہے کن اولیو اس آئل کے ساتھ تی تیپو جس کی ٹائپ ایک کرا ترستی کے حسوسیت حالت دیویر سے ڈیفرنٹ ہے بہتر ہے کہ کپ میں آئل نہ ڈالیں یعنی کہ اور آئل انٹر نہ کریں جس کی ٹائپ اور قسم دیویر سے ڈیفرنٹ ہے دا کوائلو اس سے جا کون تینوتو جو پہلے سے مجود ہے کہ وہ آئل جو پہلے سے مجود ہے اس کے اندر اگر آپ اور آئل ڈال رہے ہیں تو وہ بھی سیم ہونا چاہیے اس کی بھی جو سوسیت ہے ٹائپ ایک قسم ہے سیم ہونی چاہیے نلی انتر والی انٹر وال ٹائم پیریڈ طرح اُنہ سوسٹیتوسیوں نے ایک دفعہ بدلنے کا ایلا آلترا اور جب دوسری دفعہ بدلتے ہیں کہ وہ ٹائم پیریڈ طرح اُنہ سوسٹیتوسیوں ایلا آلترا یعنی کہ آج آپ نے تیل بدلتے ہیں اور ایک سال بعد آپ نے تیل بدلتے ہیں ایک زیمپل دے رہا ہوں اس دوران کے ٹائم پیریڈ کو کیا کہہ رہا ہے نلی انتر والی طرح اُنہ سوسٹیتوسیوں جب آپ نے تبدیل کیا ہے ایلا آلترا اور جب آپ نے بدلنا ہے دل لبریفیکانتے مبلائل کو کہ آج جب آپ نے تیل بدلے اور دوسرے ٹائم کے درمیان جب آپ نے اس کو بدلنے جانا ہے ایلسوال ویلوس کا لیول وا کنٹرولاتو کنٹرول کرنا ہے ایڈ انتر والی ریگولاری ریگولر ٹائم کے ساتھ اے رب و کاتو ڈالنا ہے مزید ایڈ کرنا ہے ان کازو دی نیچے سیتا ضرورت کی صورت میں کہ آج آپ نے بدلے آپ نے سال بعد بدلنا ہے تو اس سال کے درمیان آپ نے ریگولر چیک کرتے رہنا ہے اور اگر ضرورت ہو تو مزید ایڈ کریں سلاستہ گرہ دواتہ گیج کو کہیں گے جو لوئی کی تار جاتی ہے آئل کو چیک کرنے کے لئے پیرل کنٹرولو دل لیکویڈو لیکویڈ کو کنٹرول کرنے والی گیج تار دل لیکویڈو لبریفکاسیون موبلائل کو کہ موبلائل کو کنٹرول کرنے والی گیج تار سنو انڈیکاتی انڈیکیٹ کیے گئے ہیں اس پہ بتائے گئے ہیں لیویڈی منیمو منیمم لیول اے ماسیمو میکسیمم کہ دیوے اویرلا اولیو جو آئل کا ہونا چاہیے نل کوپا کپ کے اندر کہ اس گیج کے اوپر اس تار کے اوپر منیمم لیول بھی ہوتا اور میکسیمم بھی ہوتا ہے کہ تیر اس منیمم اور میکسیمم کے اندر ہو جنرل منتے عام طور پر انہی کامیو دی دیل اولیو ہر دفعہ جب آئل بدلتے ہیں اے بینے بہتر ہے سوستی طویرے بدلنا آنکھ کے لئے کرتوچہ فلٹر دیر رہلا تھی وہ فلٹروں کہ فلٹر کا کرتوچہ بھی بدل دیں فلٹر کے آگے جو لگا ہوتا ہے ہم اس کو فلٹر ہی کہتے ہیں تو فلٹر ہی رہند ہے فلٹر کو کیا کریں بدل دیں اے بینے بہتر ہے نون ازارے یوز نہ کرنا نہیں مطورے ڈیزل ڈیزل والی موٹروں میں اولیو وہ آئل سپیچیفی کو جو سپیشل ہے پھر مطورے سکوپیوں کے لئے ہے بنزینے والی موٹر کے لئے ہے کہ ڈیزل والی موٹر میں وہ آئل یوز نہ کریں جو بنزینے والے کے لئے ہے اے ویچے ویرسہ ویچے ویرسہ کہتے ہیں اور اس کے اُلٹ بھی اس کونسلیابلے بہتر نہیں ہے سوستی طویرے بدلنا لا اولیو آئل کو بدلنا بہتر نہیں ہے آئل کو بدلنا پہلا لگریفکیسیونے دل مطورے انجن کو لگریفکیشن کے لئے ایک سکوزہ ایک انسلیابلے بہتر ہے سوستی طویرے بدلنا لا اولیو آئل پہلا لگریفکیسیونے دل مطورے موٹر کو گریس دینے کے لئے سیکوندولے تیمپسٹی کے اس ٹائم کے مطابق اے پرکورنسے اور ان کلو میٹروں کے مطابق پرکورنسے ہوتا ہے فاصلہ تیہ کرنا رکومنڈاتے جن کو رکومنڈ کیا گیا ہے جو کہا گیا ہے دل کسر تورے دل متورے ستیسو کمپری نے بتایا ہے بہتر ہے کہ مبلائل کو بدلیں ٹائم کے مطابق یا ان کلو میٹروں کے مطابق جو کمپری نے رکومنڈ کیے ہیں بتائیں لاولیو آئل ازاوستو خراب خراب آئل وہ آئل جو خراب ہو گیا ہے دیوے اثر کن فریتو کن فریتو پرتاتو لے کر جانا ہے دینا ہے ایڈ ان سو جتو اپر تین انتے ایڈ انو سپیچیفکو کن سورسیو یہاں پر آپ لکھ لیں گودان والے کو اس جگہ پہ اس مکینکو جس کو آئل کی ری سائیکلنگ کی اجازت آپ یہاں پر افیچینہ ہی لکھ لیں سو جتو پرتن انتے ایڈوزو سپیچیفکو انو سپیچیفکو کن سورسیو افیچینے میں انجن آئل کے لیول کو ہمیشہ چیک کرنا ہے اب انجن بند ہے دا پر ایکی منوتی کافی منٹوں سے پر ایکی کافی یعنی کہ آئل تھنڈا ہو جائے الکانتورو دل لیولو دل اولیو آئل کے لیول کو کنٹرول وہاں سیمپرے فاتو ہمیشہ کرنا ہے کونیل ویکولو ان پیانو جب گاڑی لیول کی اوپر ہے جب گاڑی بلکس ہی دی ہے کونیل ویکولو آئل کا لیول اے ان صوفی چیندتے ہیں کافی نہیں ہیں انہچہ ساریو ضروری ہے فرمارے روکنا المطورے انجن کو روک دینا پیر ایوی تارے بچنے کے لیے دانے نقصان نقصان سے بچنے کے لیے اب وار یہ پارتی ڈیفرنٹ حصوں کے دل مطورے انجن کے اگر آئل کا لیول کام ہو گیا ہے تو ضروری ہے انجن کو روک دیں تاکہ انجن کے ڈیفرنٹ حصوں کو نقصان نہ ہو ان انڈی کا توری دی پریسیوں نے انڈی کا توری دی پریسیوں نے وہ پرزا جو پریشر کا بتاتا ہے یعنی کہ میٹر ہو گیا ایڈوناس پیالومینوزا اور روشن سائن روشن لائٹ دیکلور ہے روستو ریڈ کر رہ گی کہتا پریشر بتانے والا انڈیکیٹر اور ریڈ لائٹ پوسٹی لگائے گئے ہیں صولہ پلانچا پورتا سترومنتی پلانچا پورتا سترومنتی دیشپورٹ کو کہیں گے پرمیتون اجازت دیتے ہیں پریشر کو بتانے والا انڈیکیٹر اور ریڈ لائٹ جس کو دیشپورٹ پر لگایا ہے پرمیتون اجازت دیتے ہیں دی تنیرے سوتو کنترولو کہ انڈر کنٹرول رکھا جائے ترنے لے رکھا جائے سوٹو کنٹرولو انڈر کنٹرول لو ستاتو دیل امپیانتو لوبریفکاسیون ہے ستاتو دیل امپیانتو لوبریفکاسیون ہے موبلائل سسٹم لوبریفکیشن سسٹم کی جو حالت ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھا جا سکے سیدال توبوز اسکاری کو توبوز اسکاری کو یہاں پر ہم سلنسر کہیں گے جو ان مطورے ڈیزل ڈیزل والی موٹرس ہیں ویسے توبوز اسکاری کو جو باہر گیسوں کو نکالتی ہے انجن کے سلنسر ایشے فومو دعا نکلتا ہے کیارو کیارو ہم کہہ سکتے ہیں وائٹ صاف جو پو سینفیکاریس کا میننگ ہے کہ ان مطورے بروچہ اولیو کے موٹر آئیل جلا رہی ہے کہ یہ ترافیلاتو جو انٹر ہو گیا ہے نہیں چلندری سلنڈروں کے اندر انٹر ہو گیا ہے کہ ڈیزل جو سلنڈروں کے اندر چلا گیا ہے یعنی کہ جو آپ کا موبلائل ہے وہ سلنڈر کے اندر آ گیا ہے اگر سلنسر سے وائٹ دعا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انجن موبلائل جلا رہا ہے جو سلنڈر کے اندر آ گیا ہے کیونکہ اس موبلائل کو سلنڈر کے اندر نہیں آنا چاہیے سہے دوران تلا مارچہ کے ڈرائیونگ کے دوران سی اچیندے آن ہوتی ہے لاسپیا دلا لومریفکسیونے موبرائل کی لائٹ سینیفکا میننگ ہے کلا پریسیونے پریشر دل ایمپیانتو سسٹم کا ایتروپو باسو تروپو باسا ہے زیادہ کام ہے کہ اگر لائٹ جا لگی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئل کا لیول کم ہے ایڈ انسوفیچینٹے یا نکافی ہے اگران تیرے گرانٹی دینے کے لیے الکوریتو فنسیونہ مینٹو دل مطورے انجن کے ٹھیک کام کرنے کی گرانٹی دینے کے لیے آئل کا لیول کم ہو گیا سیسی اچیندلہ سپیا دل ہولیو آئل کی لائٹ جلدی ہے اب پورے یائل مانومیترو میٹر سینیا بتاتا ہے انہاں پریسیونے باسا کے پریشر کم ہو گیا لیول کم ہو گیا لپومپا ایڈ ان گراناجی پومپ پتربے ایسرے ہو سکتا ہے گواستہ حراب اور دیفیتوزہ بھی خراب ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے سیسی اچیندلہ سپیا دل ہولیو آئل کی لائٹ جلی ہے اور پورے یائل مانومیترو میٹر سینیا بتاتا ہے انہاں پریسیونے باسا لیول کم ہو گیا لا والولا لیمیتا تریچے والولا لیمیتا تریچے دلہ پریسیونے پریشر وال پو ایسرے گواستہ خراب ہو سکتا ہے اور الفیلٹرو یا فیلٹر پو ایسرے انتظاتوں گندہ ہو سکتا ہے سیسی اچیندلہ سپیا دل ہولیو آئل کی لائٹ جلتی ہے اور پورے یائل مانومیترو سینیا بتاتا ہے انہاں پریسیونے باسا کے لیول کم ہو گیا ہے لا قوانتیتہ دل ہولیو آئل کی قوانٹیٹی پریزینتے مجود ہیں نیل چرکویتو سسٹم میں پوترے بے ایسرے تروپا ہو سکتی ہے زیادہ سکر سے کم زیادہ کم ہو سکتی ہے یہ اس نے لیزم بتائی ہے کیوں لائٹ جلے گی لا چنسیونے دل ہولیو آئل کا سلٹس کو تو ڈیش بورڈ میں دل ویکلو گاڑی کی سنیالہ بتاتا ہے کہ لا پریسیونے دل ہولیو آئل کا لیول انسوفی چینٹے ہیں انسوفی چینٹے کافی نہیں ہیں کم ہو گیا اچنسیونے دل ہسپیہ دل ہولیو آئل کی لائٹ جلنا بو ایسرے کوزاتا ہو سکتی ہے کہ آئل کی لائٹ جل سکتی ہے دلہ رتورہ ٹوٹ جانا دلہ پومپا دل لبریفیکانتے گر مبلائل کا پومپ ٹوٹ گیا لا چنسیونے دل ہسپیہ دل ہولیو آئل کی لائٹ جلنا بو ایسرے کوزاتا ہو سکتا ہے دلے توبہ سیونی ٹیوبیں دل ہمپیانتو دل لبریفیکا سیونے اگر جو مبلائل یا لبریفیکیشن سسٹم کی ٹیوبیں ہیں روتے ٹوٹ گئی ہیں وہ انتظاتیں یہاں گندی ہو گئی ہیں ریڈ لائٹ ہولیو آئل کی سلکس کو تو جو ڈیش بورڈ پہ ہے پو سنیالہ رہے بتاتی ہے کہ نیلا کوپا کپ میں ایری ماستو رہ گیا ہے کزی پوکو لیو اتنا تھوڑا آئے رہ گیا ہے کہ لا پومپا نون ریش ہے امن تنیر لو کہ پومپ نہیں رکھ پا رہا ان پریسیونے پریشر میں تو تو ان چرکویتو سارے سسٹم کو کہ پومپ پریشر میں نہیں رکھ پا رہا سارے سسٹم کو لیو ارگانی دی رفردہ منتو اورگانی حصے رفردہ منتو اٹھنڈے کرنے والے پارس دی مطور موٹر کے اسکوپیو بنزینے والی موٹر کے اے ڈیزل والی موٹر کے آنو لو سکوپو ان کا مقصد ہے دیئے بھی تارے بچائیں کہ لیو پارتی دل مطور موٹر کے حصے سیرس کالدین و گرم ہوں اچھے سیوہ منتے زیادہ کہ جو موٹر کو اٹھنڈے کرنے والے پرزیں ہیں چاہے وہ سکوپیو موٹر ہے یا ڈیزل ہے ان کا مقصد ہے دی ایوی تارے بچائیں کہ لیو پارتی دل مطورے سیرس کالدین و اچھے سیوہ منتے اس کا مقصد ہے کہ انجن کے حصوں کو زیادہ گرم ہونے سے بچائیں لیو ارگانی دی رفردہ منتو دی مطورے انجن کو تھنڈے کرنے والی پرزیں انجن کو تھنڈا کرنے والا سسٹم چاہے وہ سکوپیو ہے یا ڈیزل ہے سونوں کوستی طویتیں بنائے گئے ہیں ترلالترو حاص طور پر یعنی ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس کس چیز کے ساتھ انجن کو تھنڈا کیا جاتا ہے رادیہ تورے ریڈیٹر کے ذریعے وینٹولا پنکھے کے ذریعے ایدلا پمپا چنٹری فگا پمپ کے ذریعے لا تیمپراتورا ٹمپریچر تروپو ایلے واتا زیادہ ہائی ٹمپریچر دل لیکویڈ اور ریفریجرانتے پانی کا کولنٹ کا دیمون مطورے موٹر کے پو ایسے ہو سکتا ہے دبوتا وجہ سے اللہ فورما سیونے بننا کہ جو پانی کا ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے کس وجہ سے اگر بنتا ہے انکروسٹاسیونی انکروسٹاسیونی ہم اسے اپنی زبان میں کاربن کہتے ہیں گندگی کا کٹھا ہونا کاربن کا کٹھا ہونا نہیں تو بیٹی ٹیوبوں میں در رادیا تو رے ریڈیائٹر کی ٹیوبوں کے اندر گندگی کٹھی ہوگی ہے کاربن کٹھی ہوگی ہے الیکٹرو وینٹیلا تو رے بجلی والا پکھا الیکٹرک فین دلیم پیان تو دی رفریجرانتو کولنگ سسٹم کا دوتاتو لگے ہونا دی سسسٹیما دی انیس تو جس میں سسسٹیما دی انیس تو الیکٹرو مگنیٹی کو ہے یعنی جس کو کسی دی کے لگایا گیا ہے الیکٹرک اینڈ مگنیٹک انیس تو الیکٹرو مگنیٹی کو کمن داتو کمان کیا جاتا ہے دا ان انتر روتورے ترمو ستاتی کو انتر روتورے ترمو ستاتی کو کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ایک میٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ایک وال کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے انہوں نے پیانتو دی رفریدہ مہن تو کولنگ سسٹم میں لیکویدو ریفریجران دے پانی کولنٹ ترموستاتو وال ریگولر ریگولر کرتا ہے پساجو دے لیکویدو لیکوڑ کے گزرنے کو ریگولر کرتا ہے دلے انتر کاپے دینی جو آپ کے ہوں گے سلنڈر سلنڈروں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس نے انتر کاپے دینی کہتے ہیں دلاتستاتا ہیڈ سے یعنی کہ انجنی ہو گیا کہ پانی جائے گا ہیڈ سے ہیڈ کے انجن سے ال رادیہ تورے ریڈیئیٹر کے اندر کیونکہ جہاں پر انجن ہوتا ہے انجن کے اوپر ایک وال لگا ہوتا ہے وہ وال جب کھلتا ہے تو پھر پانی وال سے نکل کے ریڈیئیٹر کی طرف جاتا ہے کیونکہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو ایک خاص ٹمپریشن تھا کہ وہ آپ کے انجن کے اندر ہی جاتا ہے جب وہ ایک خاص ٹمپریشن سے اوپر جاتا ہے تو یہ ایک وال ہوتا ہے یہ وال کھل جاتا ہے اور وال کھلنے کے ساتھ گیا ہوتا ہے آپ کا پانی چلا گیا ہے ریٹی ایٹر کی طرف اور پھر آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جہاں سے پنکھا بھی چل پڑتا ہے انہوں نے پیانتو دی رفریدہ مہنٹو کولنگ سسٹم اللیکویدو سی رسکال دا لیکوڈ گرم ہو جیگا چرکولاندو جو جا رہا ہے نیلے انتر کاپے دینی ریکہ واتینل مونو بلوک انتر کاپے دینی وہ سپیسز جو مجود ہیں مونو بلوکوں لوے کے بلاک میں کیونکہ مونو بلوکوں کیا ہے اس کے اندر آپ کے چاروں سلنڈر ہیں چاروں سلنڈروں کے درمیان جو سپیس ہے اسے انتر کاپے دینی کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے انجن کہ پانی گرم ہو جاتا ہے انجن کے اندر انیلہ تستاتا ہیڈ کے اندر انتورنو ارد گرد آئی چلندری سلنڈروں کے ارد گرد کہ سلنڈروں اور ہیڈ کے جو ارد گرد پانی ہے یعنی کہ انجن کے اندر جو پانی ہے یہ گرم ہو جاتا ہے انہوں نے پیانتو دی رفردہ میں انتو کولنگ سسٹم میں ان لیکویڈو چے دے لیکویڈ دیتا ہے ان کلورے ہیٹ کو سو تراتو جو اس نے لی ہے المطورے موٹر سے کہ جو موٹر سے اس نے ہیٹ لی ہے گرمائش لی ہے اس کو چے درے کر دیتا ہے دے دیتا ہے بیج دیتا ہے الاتموسفیرہ اٹموسفیر میں کہ اس کو باہر نکال دیتا ہے ترامیت رادیہ تورے ریڈیئٹر کے ذریعے رادیہ تورے انس کامیہ تورے ہے چینج کرتا ہے بدلتا ہے دیکھ کلورے ہیڈ کو لیکویڈو لیکوڈ کی ہیڈ کو لیکوڈ کی گرمائش کو کس کے اندر چینج کر دیتا ہے کس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے کلورے آریا کے اندر پہلے پانی گرم تھا تو ریڈی اٹھ کے ذریعے کیا ہو گیا کیونکہ گرمائش باہر گئی ہے تو ہوا گرم ہو گئی ہے لیکویدوی رفردہ منتو کولنگ سسٹم دیوے اثرے دیوے اویرے ہونا چاہیے انہا باسا تیمپراتورہ کم تیمپریچر دی کنجلہ منتو جمنے کا اس کے جمنے کا تیمپریچر کم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے کہ زیرو ڈگری سے نیچے جا کے جمیں انہا آلتا تیمپریچرہ اور زیادہ تیمپریچر ہونا چاہیے ایبولیسیون ابلنے کا ایک پروپرٹی تا آنتی کورے زیوے اور اس کے اندر پروپرٹی ہونی چاہیے حصوصیت ہونی چاہیے زنگ نہ لگانے گی کہ زیرو سے نیچے آگے جمیں اور سو سے اوپر جا کے ابلے انہیچے سیوو زیادہ رسکالدہ منتو گرم ہونا دل لیکویدو دل افریدہ منتو پانی کا کولنٹ کا دل مطورے انجن کے پانی کا زیادہ گرم ہونا پوہ ایسر دبوتو ہو سکتا ہے والولا تیرمو ستاتی کا والولا تیرمو ستاتی کا اگر جو وال ہے مر فنشنانتے ہو گیا خراب ہو گیا ڈیفیکٹڈ ہو گیا الرفردہ منتو دل مطورے انجن کو ٹھنڈا کرنا ایویتہ بچاتا ہے کہ ان تیمپریٹورہ ایچے سیوہ منتے الے واتا بہت زیادہ ٹمپریچر دنیجی نقصان پہنچائے کولنگ سسٹم کی گنزر ہوتا ہے تاکہ بہت زیادہ ٹمپریچر نقصان نہ پہنچائے لیوار یہ پارتی دل مطورے انجن کے ڈیفرنٹ حصوں کو نقصان نہ پہنچائے راڈیاتورے ریڈیائٹر الہ ایلیمنٹ تو ایک ایلیمنٹ ہے ایک پرزا ہے ایک سسٹم ہے کہ پرمیتے اجازت دیتا ہے کہ لیکویڈو لیکوڈ دل چرکویٹو جی رفردہ مہن تو کولنگ سسٹم میں نون سپری پار نہ کریں انہاں تیمپراتورہ ایک ٹمپریچر دن نوزہ جو نقصان دے ہے پرلمطورے انجن کے لئے کہ ریڈیائٹر ایک ایسا پرزا ہے جو اجازت دیتا ہے کہ لیکوڈ کولنگ سسٹم کے اندر ایک خاص ٹمپریچر کو پار نہ کرے جو انجن کے لئے نقصان دے ہے دل چرکویٹو جی رفردہ مہن تو کولنگ سسٹم میں کوستی تویٹو بنایا گیا ہے ان موڈو تالے دا اس طرح ان موڈو تالے اس طرح دا پورتارے لا اکوا کے پانی کو لے کر جائے دل چرکویٹو سسٹم کے آونا تیمپراتورہ ایک ایسے ٹمپریچر پر لے کر جائے کہ پو آنکے ایسرے پیو آلتا جو زیادہ بھی ہو سکتا ہے سو ڈگری سے کہ پانی کا ٹمپریچر کو سو ڈگری سے ہی اوپر لے کر جا سیتا ہے نئے کلیمی فریدی تھنڈ کے موسم میں جہاں پر تھنڈے علاقے میں یہ اندسپنسابلے ہے ضروری ہے میترے ڈالنا آنٹی کونجلہ تورے آنٹی کونجلہ تورے کہتے ہیں کولنٹ یہ ہے پانی جو جمتا نہیں ہے چرکویٹو دی رفردہ مہن تو چرکویٹو دی رفردہ مہن تو کولنگ سسٹم ہے کولنگ سسٹم میں کیا ڈالیں آنٹی کونجلہ تورے ڈالیں وہ پانی جو جمیں نا مارکٹ سے ملتا ہے نیلے رنگ کا ہوتا ہے ایماتوریا سکوپیو بنزینے والی موٹرییاں ڈیزل والی وینگان اور افردہ داتی نے تھنڈا کیا جاتا ہے دورانتے لورو فنشنومینتو جب وہ کام کرتے ہیں مدیانتے ساتھ انا چرکولا سیوندی آریا ہوا گزار کے وہ دی لیکویدو اور لیکوڈ گزار کے انجن کو تھنڈا ہوا اور لیکوڈ گزار کے کیا جاتا ہے الوینٹی لاتورے دلیں پیانتو دی رفردہ مہنتو وینٹی لاتورے پنکھا فین کولنگ سسٹم کا سروے ضرورت ہے ایڈ اچھے لرارے اچھے لرارے تیز کرے الوینٹی لاتورے دلیں پیانتو تھنڈا کرنا دے لیکوڈ کو جلدی تھنڈا کرے کہ پاسا دل آدیا تو رہے جو ریڈی ایٹر سے گزار ہے پکا کیا کرتا ہے کہ وہ پانی جو ریڈی ایٹر سے گزار ہے آپ اسے جلدی تھنڈا کرتا ہے الوینٹی لاتورے پنکھا دلیں پیانتو دی رفردہ مہنتو کولنگ سسٹم کا سی فرما رک جے گا آؤتوماتی کا مہنتو آٹومیٹک رک جے گا قواندولا تیمپراتورہ تیمپراتورہ تیمپریچر دل لیکوڈو دی رفردہ مہنتو پانی کا تیمپریچر سی باسا ڈاؤن ہوگا کم ہوگا نیچے آئے گا اولترے انا دیترمین آتا تیمپراتورہ ایک خاص تیمپریچر کے بعد کولنگ سسٹم کا پنکھا آٹومیٹک ہی روک جے گا جب پانی کا تیمپریچر ایک خاص تیمپریچر سے گیا ہوگا نیچے آجے گا الوینٹی لاتورے دلیں پیانتو دی رفردہ مہنتو جو پنکھا ہے کولنگ سسٹم کا سی اتیوہ ایکٹیو ہوگا آؤتوماتی کا مہنتے آٹومیٹک قواندولا تیمپراتورہ دل لیکوڈو دی رفردہ مہنتو جب پانی کا تیمپریچر سوپے را پار کر گیا اونا دیترمیناتا تیمپراتورہ ایک خاص تیمپریچر کو پار کر گیا آؤٹومیٹک ہی باند ہوگا اور آؤٹومیٹک ہی چل پڑے گا لیکوڈو دی رفردہ مہنتو کولنگ سسٹم جو پانی ہے ویانے میسوین چرکولا سیونے کولنڈ کو سرکولیشن میں ڈالا جاتا ہے یعنی کہ سرکولیٹ کریا جاتا ہے داونا پمپا چندری فگا ایک پمپ کے ذریعے ان لیکوڈو لیکوڈ دل ان پیانتو دی رفردہ مہنتو کولنگ سسٹم کا پو اثر سوستی توی تو اس کو بدلا جا سکتا ہے کو نقوا پانی کے ساتھ نارمال پانی ان کازو لیکن ان کازو صورت دی ارجنتے نچہ سیتا صرف ارجنت ضرورت کی صورت میں ان لیکوڈو لیکوڈ دل پانی دل ان پیانتو دی رفردہ مہنتو کولنگ سسٹم کا پانی آن آلتا تیمپراتورا اس کا تیمپریچر زیادہ ہے دی ایبولیسیون اوبرنے کا اولترسو سو سے زیادہ ای اونا باسا تیمپراتورا دی کنجلہ مہنتو اور کم تیمپریچر پر جاگے جلتا ہے مینو جی جرو الکوریتو فنشنہ مہنتو ٹھیک کام نہ کرنا دل ان پیانتو دی رفردہ مہنتو کولنگ سسٹم کا سی کنٹرولہ کنٹرول ہوتا ہے گراسیا اونا سپیا ایک لائٹ کی وجہ سے نورمینوزہ روشن ایک ان ترمومیترو ایک میٹر کے ذریعے پوستی لگائے گئے ہیں سلا پلانچہ پورتہ سرومیندی جن کو ڈیش بورڈ کے اوپر لگایا گیا ہے دل ویکولو گاڑی کے لائٹ کے ذریعے اور میٹر کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کا کولنگ سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے ترموستاتو دل ان پیانتو دی رفردہ مہنتو جو ترموستاتو ہے کولنگ سسٹم کا سروے ضرورت ہے ریگولارے ریگولر کرے دل اسکال دا مہنتو دل مطورے انجن کو گرمیش کو منتنیندو رکھے لسوہ تیمپراتورہ تیمپریچر کو رکھے انترو ان انتروالو ایک انٹروال کے اندر دی تیمپراتورہ اوتی مالے کا اچھے تیمپریچر کے اندر رکھے الراڈیتورے سروے ریڈیئٹر کی ضرورت ہے زمل تیرے زمل تیرے کے ہتم کرنا گراسی ہے وجہ سے الپساجو فرساتو زبردستی گزار کے پساجو گزارنا فرساتو زبردستی دیاریا ہوا ہوا کو گزار کے ریڈیئٹر ہتم کرتا ہے ہوا کو گزار کے الکلورے ہیٹ ان اچھے سو جو زیادہ ہے زیادہ ہیٹ کو پردو تو پیدا کی ہے دل فنشنو مہنتو دل مطورے جو موٹر کے فنکشن کرنے نے پیدا کی ہے کہ موٹر کے بجا سے موٹر کے چلنے کی بجا سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے ریڈیئٹر اس کو ہوا گزار کے کیا کرتا ہے ہتم کرتا ہے رادیہ تورے انس کامیہ تورے چینج کرتا ہے دیکلورے ہیٹ کو اکوا پانی کی ہیٹ کو انہاریا ہوا کے اندر کے پھینکل کے پانی گرم آ رہا ہے اور ریڈیئٹر اس گرمیش کو باہر ہوا کے اندر پھینک رہا ہے تو ہوا گرم ہو رہی ہے نونسی دیوے اجنجرے اجنجرے ڈالنا اکوا اور لیکویدو فریدو پانی یہ اٹھڑا پانی لیکوٹ نیر رادیہ تورے ریڈیئٹر کے اندر کوان دو المطورے مول تو کال دو جس ٹام انجر بہت زیادہ گرم ہے پاکستان میں ہم یہ کام بہت کرتے ہیں سیلا تیمپراتورہ ٹمپریچر دے لیکویدو اور فریدہ میں تو پانی کا کولنگ سسٹم کا سی آلسا تروپو بہت زیادہ ہو گیا کہ پانی اگر بہت زیادہ گرم ہو گیا کولنگ سسٹم کا پانی گرم ہو گیا سی اچیندے آن ہو گا وہنا سپیا روسا ریڈ لائٹ سولہ پلانچا پورتہ سرو مینٹی کے اوپر آپ کے ڈیش پورٹ کے اوپر سیلا تیمپراتورہ دے لیکویدو ٹمپریچر لیکویدو ریفریدہ میں تو کولنگ کا پانی کا سی آلسا تروپو زیادہ ہو گیا چوپو دیپینڈری یہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے دل ترموستہ تو اس کا وال گواستہ خراب ہو گیا سیلا تیمپراتورہ دے لیکویدو ریفریدہ میں تو ٹمپریچر لیکویدو ریفریدہ میں تو پانی کا سی آلسا تروپو زیادہ ہو گیا چوپو دیپینڈری ڈیپینڈ کر سکتا ہے دل اوین الیکٹرو وینٹولہ پنکھا الیکٹرک فین گواستہ خراب ہو گیا اگر ٹمپریچر دل لیکویدو ریفریدہ میں تو پانی کا سی آلسا تروپو زیادہ ہوتا ہے چوپو دیپینڈری یہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے دل چینگیا بیلٹ دل وینٹولہ تو ری پنکھیک بیلٹ الینطاتہ ڈیلی ہو گئی ہے اور ہوتا یہاں ٹوٹ گئی ہے سیلا تیمپراتورہ دل لیکویدو ریفریدہ میں تو سی آلسا تروپو اگر پانی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے چوپو دیپینڈری یہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے در رادیہ تو رے انتظاتو اگر ریڈیٹر انتظاتو ہو گیا گندہ ہو گیا حال ان تیرنو اندر سے اس پورکو یا گندہ ہو گیا اے ان کروستاتو بھی گندہ ہونا حال اس تیرنو باہر سے یہ اندر سے گندہ ہو گیا یا باہر سے گندہ ہو گیا کاربن آگیا اس کے اوپر سیلمتورے مولتو کالدو انجن بہت زیادہ گرم ہے اے پیری کلوزو خطرناک ہے تو جیرے اتارنا ان کوئل مومنٹو اس ٹائم الٹاپو ڈکن در رادیہ تو رے ریڈیٹر کا ڈکن اے دل وازو دی اسپنسیون ہے وازو دی اسپنسیون ہے ٹینکی جو ڈکن ہے چاہے وہ ریڈیٹر کا یا ٹینکی کا اس کو کھولنا خطرناک ہے سیلا ٹیمپراتورہ ٹیمپریچر دل مطورے موٹر کا سی آلسا تروپو بہت زیادہ ہو گیا ہے چوپو دی پیندرے یہ ڈپینڈ کر سکتا ہے داونا کتیوہ لبریفکاسیونے کتیوہ لبریفکاسیونے کہ اس کو جو گریس ہے وہ نہیں ٹھیک دی گئی موبلائل سسٹم ٹھیک نہیں ہے سیلا ٹیمپراتورہ دل لیکوید اگر ٹیمپریچر پانی کا سی آلسا تروپو بہت زیادہ ہوتا ہے چوپو دی پیندرے یہ ڈپینڈ کر سکتا ہے دس کر سیتا کم ہو گیا ہے لیکوید اور ریفریجرانتے پانی کم ہو گیا کولنٹ کم ہو گیا ہے نیل سربا تو یہ ٹینکی کے اندر کولنٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے